بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان حضرات کی مدہ اور تعریف فرمائی ہے جو اللہ سے یہ دعا مانگیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرت حسنتم وقنا اقضاب النار اللہ ہم کو دنیا بھی اچھی عطا فرما اللہ ہم کو آخرت بھی اچھی عطا فرما دنیا اچھی ہونے کے لئے تین چیزوں کا خیال لکھنا ضروری ہے نمبر ایک جو چیز آپ لینا چاہتے ہیں اس چیز کا سیزن کونسا ہے نمبر دو جو چیز آپ لینا چاہتے ہیں اس چیز کی منڈی کہاں پر ہے نمبر تین جو چیز آپ لینا چاہتے ہیں اس چیز کا ماہر کون ہے اگر آپ کسی چیز کو سیزن میں لیں گے تو تھوڑے پیسوں پر زیادہ بھی ملے گی اچھی بھی ملے گی اور وہی چیز اگر آؤٹ آف سیزن لیں گے موسم گزرنے کے بعد لیں گے تو پیسے زیادہ لگیں گے اور چیز بیکار بھی ملے گی اور تھوڑی بھی ملے گی اگر آپ ازرات کنو لینا چاہتے ہیں ہمارے سرگودہ کی سوات کنو ہے آپ کنو کے سیزن میں کنو لیں گے تو تھوڑے پیسوں پر آپ کو کنو اچھے بھی ملیں گے اور زیادہ بھی ملیں گے اور جب کنو کا سیزن گزر جائے گا پھر کنو خریدنا چاہیں گے تو پیسے زیادہ لگیں گے اور کنو کم بھی ملیں گے اور بیکار بھی ملیں گے بالکل اسی طرح اگر آپ دین کے معاملے میں بھی اگر عبادات کو دیکھیں تو وہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر عبادت عبادت کے وقت میں کریں گے تو تھوڑی عبادت پر عجر زیادہ ملے گا اور اگر عبادت کا وقت گزر جائے پھر عبادت کریں گے تو عبادت زیادہ کریں گے عجر کم ملے گا اگر کوئی انسان فرض نماز کو فرض نماز کے وقت میں پڑے تو دو رکعت فجر پہجر بہت زیادہ ہے اور اگر فجر کی نماز کا وقت گزر جائے اور قضا کر کے پڑے تو پھر دو رکعت کی بجائے دو ہزار رکعت بھی پڑے تو وہ عجر نہیں ملے گا جو دو رکعت عدا پر عجر ملتا ہے اسی طرح اگر آپ نے کوئی چیز لینی ہے تو اس چیز کو منڈی میں جا کر لیں تو تھوڑے پیسوں پر زیادہ بھی ملتی ہے اور اچھی بھی ملتی ہے اور اگر منڈی سے باہر اس چیز کو لیں تو پیسے زیادہ لگتے ہیں چیز تھوڑی بھی ملتی ہے اور بیکار بھی ملتی ہے اگر آپ سبزی سبزی منڈی سے جا کر خریدیں تو تھوڑے پیسے پر سبزی زیادہ بھی ملے گی اور اچھی بھی ملے گی اور وہی سبزی اگر گاؤں کی دکان سے خریدیں گے تو سبزی کم بھی ملے گی اور سبزی بکار بھی میرے گی تو اسی طرح عبادات میں اگر عبادت آپ عبادت کی جگہ پہ کریں گے تو عجر زیادہ ہوگا اور اگر جگہ بدل جائے گی عبادت وہی ہوگی لیکن عجر کم ہوگا تو جگہ کے بدلنے سے عبادت کا عجر بھی بدل جاتا ہے اگر آپ فرض نماز کو اپنے گھر میں پڑھیں عجر کم ہے وہی فرض نماز اگر مسجر میں باجمات پڑھیں تو عجر زیادہ ستائیس گناہ ہے اسی نماز کو اگر آپ بیت المقدس میں پڑھیں تو ایک رکعت پر ایک ہزار کا سواب ہے وہی نماز اگر آپ مسجر نبی میں پڑھیں تو ایک نماز پر پچاس ہزار کا عجر ہے وہی نماز اگر حرم کعبہ مجاک پر پڑھیں مسجر حرام میں تو ایک رکعت پر ایک لاکھ کا عجر ہے تو دیکھو جگہ کے بدلنے سے عجر بدلتا جا رہا ہے تو جس طرح دنیوی چیزوں میں سیزن اور منڈی کا خیال لکھنا پڑتا ہے تو عبادات میں بھی موسم اور جگہ کا خیال لکھنا پڑتا ہے تیسری چیز دنیا اگر بہتر چاہتے ہیں تو سیزن بھی ضروری ہے منڈی بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ اس چیز کا ماہر بھی ضروری ہے اگر کسی عالم نے کپڑے خرید رہے ہوں تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا کوئی تاجر دوست ہو جس کی کپڑے کی دکان ہو اس کے ذریعے کپڑے خریدوں میرے بیٹے کی میری بیٹی کی شادی ہے اور شادی کے موقع بر میں نے کپڑے لینے ہیں میں مولوی آدمی خود جا کر کپڑے لوں گا تو ہو سکتا دھوکہ لگ جائے تو اپنے تاجر دوست کے ذریعے جا کے کپڑے خریدتا ہے اگر شہر کے تاجر نے کوئی بھینس رکھنے کا ارادہ ہو تو برائے راست بھینس منڈی سے جا کر نہیں خریدتا اپنی کسی دہات والے دوست کے واسطے سے خریدتا ہے تاکہ بھینس ایسی مل جائے کہ جو دودھ زیادہ دیتی ہو اور اس کو دہات والا سمجھتا ہے شہر والا نہیں سمجھتا تو عباد دنیوی چیز کے لیے چیز کا سیزن بھی ضروری ہے منڈی بھی ضروری ہے اور چیز کو سمجھنے والا بھی ضروری ہے اسی طرح عبادات اگر آپ عبادت اچھی بنانا چاہتے ہیں تو عبادت کا وقت بھی دیکھیں عبادت کا مقام بھی دیکھیں اور عبادت کے ماہر سے بھی رابطہ رکھیں اگر مولوی صاحب کو کپڑے چاہیے تو تاجر کے ذریعے خریدے اور اگر تاجر کو مسئلہ چاہیے تو مولوی صاحب کے ذریعے مسئلے پر عمل کرے مولوی صاحب تاجر سے رابطہ کریں گے تو کپڑے میں دھوکہ نہیں ہوگا اور تاجر علماء پر اعتماد کرے گا تو اس کو شریعت اور مسئلہ پر کو دھوکہ نہیں دے گا اللہ نے ایسے آدمیوں کی تعریف کی ہے کہ جو دنیا بھی اللہ سے اچھی مانگیں اور آخرت بھی اللہ سے اچھی مانگیں اس لئے آپ اس بات کا معمول بنایا کریں اللہ پاک سے دنیا بھی اچھی مانگیں اللہ پاک سے آخرت بھی بہتر مانگیں کپڑا پیننا تو ہے ہی اللہ سے اچھا کپڑا مانگنے جوتی لینی تو ہے ہی اللہ سے اچھی جوتی مانگنے مکان رہنے کے لئے چاہیے مکان اچھا اللہ سے مانگنے یہ چیزیں شریعت کے خلاف نہیں اچھا مکان ہونا عیب کی بات نہیں اور حرام کا مکان ہونا یہ عیب کی بات ہے اچھی جوتی ہونا یہ عیب نہیں حرام کی جوتی ہونا یہ عیب ہے اللہ ہم سب کو حرام سے بچائے اور اللہ حلال ہمیں وسط کے ساتھ عطا فرمائے اس لئے اللہ سے دعا بھی مانگیں اور اس کے انسان تگو دو اور جائز حد تک کوشش بھی کریں بعض ہم دعائیں بھی مانگتے ہیں لیکن دعائیں سمجھتے نہیں ہیں اور مانگ لیتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں لیکن دعائیں سمجھتے نہیں ہیں اور مانگ بیٹھتے ہیں میں اکثر ساتھیوں کو بتایا کرتا ہوں کہ بس اوقات جب میں بیان سے فارغ ہوں تو لوگ مجھے ایک دعا دیتے ہیں جس دعا پر میں کبھی بھی آمین نہیں کیا تھا کبھی بھی آمین نہیں کیا تھا جب بیان اچھا لگے پسند آئے تو بعد میں دعا دیتے ہیں مولانا صاحب اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے میں کبھی بھی آمین نہیں کیا تھا میں کہتا ہوں بھی یہ دعا ہمیں نہ دو آپ ہمیں دعا دو کہ مولانا صاحب اللہ آپ کو آفیت عطا فرمائے استقامت کا مطلب کیا ہے جو آپ نے بیان کیا ہے یہ بیان بہت اچھا ہے لیکن اس پر ایف آئی آر کٹے پولیس آپ کو پکڑے پھر آپ کی چھترول کرے پھر آپ کو جیل میں ڈالے اور جب آپ جیل کاٹ کے باہر آئیں تو جیسے بیان اب کیا ہے ویسے بیان پھر بھی کریں اپنے موقع سے بازنے اس کے نام اشتقامت اور آفیت کا مطلب کیا کہ آپ نے بہت اچھا بیان کیا ہے اس اچھے بیان پر آپ کی عزت بھی ہو کہ آپ کو قرائے بھی اچھا ملے کھانا بھی اچھا ملے اور اس کھانے اور راحت کے ورے سے آپ بھکیں اور خراب نہ ہوں بلکہ اسی طرح اچھے بیان کرتے رہیں یہ معنی ہے آفیت تو میں کہتا ہوں آ مجھے بتاؤ مجھے جیل میں بند کر آکے دین بیان کروانا ہے یہ آپ نے مرگے اور چرگے کھلا کر دین بیان کرانا ہے تو ہم استقامت سے ڈرتے ہیں آفیت کی دعا مانگتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھایا یا رسول اللہ آپ کے اوپر بڑھاپا آ گیا ہے خیر تو ہے بڑی جلدی بوڑے ہو گئے ہیں اور یہ نبی کا بڑھاپا ہے کس کا بڑھاپا ہے عمر کتنی ہے ساٹھ سال کے لگ بگ اور بڑھاپا گیا ہے کہ کن پٹی بے اٹھانہ بیس بال سے فید آ گئے ہماری عمر کتنی ہے چالیس بنتالیس سال اور بال کتنے ہیں آدھے سے زیادہ سویاد ہو جاتے ہیں اب تو پینتی سال سے شروع ہو جاتے ہیں نبی کی عمر کتنی ہے ساٹھ اکسٹھ یا انسٹھ سال ساٹھ کے لگ بگ اور بال کتنے سفید ہیں بیس اور صحابہ کہنے ہیں حضور آپ بڑھے ہو گئے یہ نبوت کا بڑھاپا ہے امتی کا بڑھاپا نہیں ہے نبی کی زندگی امتی کی زندگی سے بہت خوی ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شیعہ بطنی ہود مجھے سورہ ہود نے بڑھا کر دیا انہ نے کہا رسول اللہ صورہ ہود کی کون سی صورت نے فرمایا فستقیم کا ماں عمرتہ فستقیم کا ماں عمرتہ کو پیغمبر نے بڑھا کر دیا ہے اور آپ ہمارے لئے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو استقامت تعافل ملی اس لئے استقامت کی دعا نہ کیا کریں بلکہ آفیت کی دعا کیا کریں جب استقامت کا موقع آ جائے تو پھر وہاں پر بامرات بہت مشکل ہو جاتے ہیں تو اللہ سے دعا مانگے تو اللہ سے بہتر سے بہتر دنیا مانگے اور بہتر سے بہتر اللہ سے دین مانگے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مانا بیان فرماتے ہیں اے عمراتن حسنہ اللہ نیک اور خوبصورت بیوی عطا فرمائے نکاح تو کرنا ہی ہے نا تو کالی سے ضرور کرنا ہے بھر شادی تو کرنی ہے نا اگر شادی میں خوبصورت بیوی ملنے تو اچھی بات نہیں ہے بولتے نہیں آپ دیکھو اس مولی صاحب کو دیکھو پیشے مو کر کے داڑی کی خارش کر رہا ہے لیکن میری بات پر آمی نہیں کہتا مزہ اتنا رہا ہے کہ داڑی پیشے مو کر کے ایسے خارش گل ٹھیک ہے میری طرف نہیں دیکھتے تو میں بات ٹھیک ہے رہو غلط کہہ رہو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ دیکھو ہم اپنے دل کی بات کھل کر کہتے ہیں اور یہ تقوی کی خلاف نہیں ہے حرام زدگیاں کرنا تقوی کی خلاف ہے تقوی چلیں تو میں نے عرض کیا یہ بات سمجھا گی دنیا بھی اچھی چاہیے اور دین بھی اب آدمی اہل علم سے اور اہل فقہ سے رابطہ کرے تو مسائل میں دھوکہ نہیں کھاتا اور جب رابطہ نہ کرے تو پھر دھوکہ کھا جاتا ہے بلکل اسی طرح آپ رمضان اور تراوی کے مسئلے پر دیکھ لیں میں یہ بات سمجھانے لگوں رمضان کی بطور خاص دو عبادتیں ہیں نمبر ایک دن کا روزہ اور نمبر دو رات کی تراوی یہ رمضان کی دو مخصوص عبادت ہیں جو عام دنوں میں نہیں ہیں دن کا روزہ اور رات کی تراوی دیکھیں عام دنوں میں آپ روزہ رکھنا چاہے تو شریعت نے منع نہیں کیا لیکن عام دنوں کی خاصیت دن کا روزہ نہیں ہے اس لئے رمضان کی بطور خاص دو عبادتیں ہیں نمبر ایک دن کا روزہ اور نمبر دو رات کی تراوی اب اہل علم سے رابطہ رہے گا تو روزہ بھی ٹھیک رہے گا تراوی بھی ٹھیک رہے گی اور جب اہل علم سے رابطہ نہیں ہوگا تو دن کا روزہ خراب اور رات کی تراوی خراب صبح سے لے کر شام تک بھوکے اور پیاسے بھی رہیں گے اور سرج غروب ہونے سے دو منٹ پہلے توڑ بھی دیں گے اب بتاؤ کتنا نقصان ہوا اہل علم سے رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے خسر الدنیا والآخرہ دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی تباہ ہوگی اور آل علم سے رابطہ رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ دنیا بھی بہتر بنے گی آخرت بھی بہتر بنے گی اس لیے میں ارس کیا کرتا ہوں کہ دنیا اچھی بنانی ہو دنیاوی امور میں رابطہ فقی سے رکھیں اور آخرت بہتر بنانی ہو تو شریع مسائل دنیا بہتر بنانی ہو تو دنیوی امور میں رابطہ انجینئر سے رکھیں اور آخرت اچھی بنانی ہو تو شرعی اور اخروی امور میں رابطہ فقی سے رکھیں انجینئر بہتر ملے تو دنیا سور جاتی ہے اور فقی اچھا ملے تو پھر آخرت سور جاتی ہے ہماری دعا ہے اللہ آپ سب کو دنیا بھی اچھی عطا فرمائے اور اللہ آخرت بھی اچھی بتا تو رمضان کی بطور خاص دو عبادتیں ہیں نمبر ایک دن کا روزہ اور نمبر دو رات کی رات کی تراوی کا مطلب کیا ہے کہ عشاء کی نماز بھی پڑھیں اور عشاء کی نماز کے وطر بھی پڑھیں سنتیں بھی پڑھیں عشاء کے فرائض بھی پڑھیں عشاء کی سنتیں بھی دو پڑھیں عشاء کے تین وطر بھی پڑھیں اور اضافی بھی سرکات نوافل پڑھیں جن کو تراوی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ تحجد بھی پڑھیں پورے سال میں ہم چار رکعت فرض بھی پڑھتے ہیں دور کا سنت بھی پڑھتے ہیں تین رکعت بطر بھی پڑھتے ہیں اللہ تو فیق دے تو آٹھ رکعت تحجد پڑھتے ہیں اور پڑھ نہ سکے تو کم پورے سال میں آٹھ رکعت تحجد کو مانتے ہیں رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ جس طرح عام دنوں میں دن کا روزہ نہیں ہوتا اور رمضان کا روزہ ہے اور عام راتوں میں تراوی کی عبادت نہیں ہوتی اور رمضان میں تراوی کی عبادت موجود ہے تو یہ تراوی رمضان کی خصوصیت ہے یا رمضان کے علاوہ سال بھر کی عبادت ہے تراوی رمضان کی خصوصیت ہے یہ بات ذہنشین فرمالے نمبر تین تیسری بات میں سمجھانے لگوں کہ تراوی یہ ترویحتن کی جمع ہے تراوی ترویحتن کی جمع ہے اور ترویحتن کا معنی ہوتا ہے راحت سے ہے آرام دینا آرام لینا یہ بابے تفیل کبھی متعدی ہوتا ہے کبھی لازمی ہوتا ہے راحت حاصل کرنا بھی ہوتا ہے واحت دینا بھی ہوتا ہے تو تراوی جمع ترویحتن کی ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے سارے حضرات اس بات کو مانتے ہیں کہ ترویحتن سے مراد ہے چار رقعت نماز کے بعد آرام حاصل کرنا چار رقعت کے بعد راحت حاصل کرنا چار رقعت کے بعد اگلی چار سے پہلے جو درمیان کا وقفہ ہے اس وقفے کو کہتے ہیں ترویہ اس وقفے کو کہتے ہیں ترویہ تو معلوم ہوتا ہے کہ ترویہ دو رکعت کے بعد نہیں بلکہ ترویہ چار رکعت کے بعد ہے اور تراوی جمع ہے ترویہ دنگی اور جمع کے کم از کم افراد تین ہوتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تراوی اس نماز کا نام ہے کہ جس میں کم از کم رکعتیں بارہ ہوں کم از کم رکعتیں کتنی ہوں بارہ چار پڑھیں پھر وقفہ کریں پھر چار پڑھیں اور پھر وقفہ کریں اور اس کے بعد پھر چار پڑھیں اس کے بعد تو کم از کم رکاتیں کتنی ہوں گی بارہ اس سے معلوم ہا کہ آٹھ سکات تراوی بنتی ہی نہیں ہے آٹھ سکات کو تراوی کہہ نہیں سکتے لفظ تراوی کا مزدع کم از کم وہ نوافر ہیں کہ جن کی تعداد بارہ بنتی ہو کم از کم اس لئے بارہ سے کم کو آپ تراوی نہیں کہہ سکتے یہ بات سمجھ آگئی ہے چوتھی بات یہ سمجھ لیں کہ محدثین رات کی عبادات کے لیے دو قسم کے الفاظ اختیمال کرتے ہیں نمبر ایک قیام اللیل اور نمبر دو قیام رمضان نمبر ایک قیام اللیل اور نمبر دو قیام رمضان محدثین کی عام اسطلاع کے مطابق قیام اللیل اس وقت استعمال کرتے ہیں جب تحجد بتانے ہوں اور قیام رمضان اس وقت بیان کرتے ہیں جب آپ نے تراوی بتانی ہو اور قیام اللیل کو کبھی صلاة اللیل بھی کہتے ہیں تو لفظ قیام ایک ہی ہے لیکن ایک قیام اللیل ہے اور ایک قیام رمضان ہے اس لئے محدثین دونوں میں فرق کرنے کے لیے جب تحجد پر بات کریں تو عنوان قائم کرتے ہیں قیام اللیل یا صلاة اللیل کا اور جب تراوی بیان کرنا چاہے تو پھر عنوان قائم کرتے ہیں قیام رمضان کا اب آپ دیکھیں جب آپ تراوی کی فضیرت بیان کریں گے تو آپ حدیثیں مبارک پڑھتے ہیں من قام رمضان ایمان واختصاباً غفر لہو ما تقدم من زمبیہی تو من قام رمضان کہتے ہیں نا یا من قام اللیل کہتے ہیں جی قام رمضان تو معلوم ہوتا ہے کہ تراوی بیان ہو رہی ہے تحجد بیان نہیں ہو رہے چار باتیں ہو گئیں اور پانچویں بات یہ سمجھ لیں کہ بیس رکعات تراوی کا مسئلہ ایسا ہے کہ جس پہ سارے مذاہب متفق ہیں سارے مذاہب جو مذہب والا نہیں لا مذہب ہے ہم اس کی بات نہیں کرتے ہم مذہب والوں کی بات کرتے ہیں جو لا مذہب ہے ان کی بات نہیں جو مذاہب والے ہیں وہ بیس رکعات تراوی پر متفق ہیں اس لئے ہمارا اہل سنت والجماعت کا موقع یہ ہے کہ تراوی بیس رکعات ہے تراوی بیس رکعات ہے اب بیس رکعات تراوی کے بارے میں ایک بات ایک دو بات گزاہت میں اور کر دوں پانچ باتیں ہوگی چھٹی بات اور سننے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں بطور تمہید کے چھٹی بات یہ سمجھیں کہ ایک تراوی کی نماز ہے اور ایک تراوی کی جماعت ہے دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں ایک تراوی کی رکعات ہے اور ایک تراوی کی رات ہے ایک تراوی کی رکعات ہے اور ایک تراوی کی رات ہے ایک مسئلہ تراوی کی رکعتوں کا ہے ایک مسئلہ تراوی کی راتوں کا ہے بیس رکعات تراوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے بیس رکع تراوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے اور پورا مہینہ تراوی کی جماعت یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے تراوی بیس رکعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور پورا مہینہ جماعت حضور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے یہ وضاحت میں نے اس لیے کر دی ہے کہ جب اس کی وضاحت نہیں ہوتی تو ہمارے اپنے ساتھی بساقہ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں جب کسی غیر مقلط سے بات ہو تو عام آدمی عنوان یہ اختیار کرتا ہے کہ بیس رکا تراوی حضرت عمر کی سنت ہے تو حضرت عمر سے زیادہ سمجھتا ہے حضرت عمر دین کو نہیں سمجھتے تھے کیا عبیدت اختیار کر سکتے تھے اور وہ آگے سے کہتا ہے بھئی آٹھ رکا تراوی حضور پاک نے پڑی ہے اور یہ کہتا ہے کہ بیس رکا تراوی حضرت عمر کی سنت ہے اب ایک نیوٹل آدمی کو غیر جانبدار آدمی کو سالس بنا لیں تو وہ فیصلہ اس بات کے دے گا کہ جب ایک مسئلہ پر ایک عمل حضور کا ہے اور ایک عمل حضور کا ہے ہم حضور رضی اللہ عنہ کی عمل کو غلط نہ بھی کہیں تو یہ تو ضرور کہیں نا کہ حضور کا عمل بہتر ہے اس میں پھر عام آدمی کو بات سمجھانی مشکل ہوئی آتی ہے اس لیے بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ بیس رکا تراوی حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور پورا مہینہ رمضان حضرت عمر کی سنت ہے ساتویں بات جب آپ یہ کہیں گے کہ بیس رکا تراوی حضور رضی اللہ عنہ کی سنت ہے تو پھر غیر مقلدین آپ سے ایک سوال کر دیں گے آپ یہ بتائیں کہ حضور رضی اللہ عنہ نے بیس رکا تراوی پڑھائی ہے ہمیں ثبوت پیش کریں جب حضرت عمر کی سنت اور ہمیں بتائیں حضرت عمر نے کتنی بار یہ تراوی پڑھائی ہے آپ فورا سوال کریں کہ ازان دینا اور اقامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا نہیں وہ کہے گا سنت ہے آپ بتائیں کہ مسجد نبی میں یہ حرم مکہ میں اللہ کے نبی نے کتنی بار ازان دی ہے اور یہ بتائیں کہ جماعت میں حضور نے کتنی بار اقامت پڑھی ہے ازان کی تو شاید آپ کو ایک دو روایتیں مل جائیں لیکن اقامت کی روایتیں آپ کو نہیں ملے گی تو آپ ان سے پوچھیں کہ جب اللہ کے نبی نے اقامت دی نہیں تو اقامت اللہ کے نبی کی سنت کیسے بنی تو وہ غیر آپ کو جوا ملے گا کہ اگرچہ اقامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں فرماتے تھے لیکن اقامت اللہ کے نبی کے حکم سے ہوتی تھی یہ معنی ہے کہ اقامت حضور کی سنت ہے اگرچہ ازان دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں فرماتے تھے لیکن ازان دسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہوتی تھی اس لیے کہتے ہیں ازان حضور پاک کی سنت ہے تو آپ کہہ دیں بیس رکاہ تراوی کی جماعت اگرچہ عمر رضی اللہ تعالی نے خود نہیں کراتے تھے لیکن بیس رکاہ تراوی کی جماعت عمر کے حکم سے ہوتی تھی اس لیے ہم کہتے ہیں بیس رکاہ تراوی کی پورا مہینہ جماعت حضورت عمر کی سنت ہے رضی اللہ تعالی عنہ کتنی باتیں ہوگئیں ساتھ آٹھوی بات سننے ایک ہے تراوی کی نماز اور ایک ہے تراوی کی جماعت ایک ہے تراوی کی نماز اور ایک ہے تراوی کی جماعت بیس رکاہ تراوی سنتِ مُعَقْدَةِ عللعین ہے اور بیس رکاہ تراوی کی جماعت سنتِ مُعَقْدَةِ عللعین کا معنی کیا ہے کہ ہر ہر بندے پر ضروری ہے عللعین کیا معنی کیا ہے بعض بندے ادا کرنے تو سب کی طرف سے کافی ہے کفائیت ہو جائے گی تو بیس رکاہ تراوی سنتِ مُعَقْدَةِ عللعین ہے یعنی بیس رکاہ تراوی ہر بندے کیلئے سنت ہے خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو مسلمان ہو اور بالے ہو ہر مسلمان پر خواہ مرد ہو یا عورت لیکن بیس رکاہ تراوی کی جماعت یہ سنتِ مُعَقْدَةِ عللعین کی فائیہ ہے اگر کچھ لوگ جماعت کے ساتھ بیس رکاہ تراوی پڑھ لیں تو باقی سب کے ذمہ جماعت ضروری نہیں ہاں البتہ بیس رکاہ تراوی پڑھنا ضروری ہے اس سے ایک سوال از خود حل ہو جائے گا از خود حل ہوگا وہ سوال کیا ہوگا کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جماعت خود نہیں کراتے تھے ان کی حکم سے ہوتی تھی تو خود با جماعت نماز بشری کیوں نہیں ہوتے تھے خود جماعت کیوں نہیں کراتے تھے اس کا آسان جواب یہ ہے کہ تراوی سنتِ مُعَقْدَةِ عللعین ہے لیکن تراوی کی جماعت سنتِ مُعَقْدَةِ عللعین کی فائیہ ہے تو جب جماعت ہے ہی عللعین کی فائیہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں شریک نہ بھی ہوتا کچھ فرق نہیں پڑتا اب حضرت عمر کے بارے میں ہم یہ تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ خود تراوی نہ پڑتے ہو یہ بات سے نشین ہو گئی آگے نمبر نو بات یاد فرمارے نمبر نو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو تراوی پر جمع کیا تھا اس کا مطلب کیا ہے صحیح بخاری باب فاضل منقام رمضان اس میں روایت موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عبد الرحمان بن عبد القاری جب آپ صحیح بخاری پڑھیں گے نا تو لکھا عبد الرحمان بن عبد القاری عام طالب علم جن نے نہیں پڑھا ہوتا ابھی اس حدیث کو تو وہ اس کو پڑھتے ہیں عبد الرحمان بن عبد القاری یہ عبد القاری نہیں ہے عبد النل قاری ہے یہاں قاری قرات والا نہیں ہے قاری ان کا قبیلہ تھا اس لئے ان کا عبد الرحمان بن عبد القاری کہتے ہیں ان کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی میں تشریف لے گئے فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاءُمْ مُتَفَرِّقُونَ صحابہِ کرام الگ الگ طولیوں کے صورت میں تراویقی نماز پڑھ رہے تھے کوئی اکیلا پڑھ رہا ہے کسی کی پیچھے دو آدمی ہے کسی کی پیچھے تین آدمی ہے حضرت عمر رضی نے فرمایا اگر میں الگ الگ جماعتوں کی بجائے ان سب کو ایک امام کے بھیجے کھڑا کر دو تو پھر کیسا ہو لہذا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمان جاری کر دیا کہ آئندہ الگ الگ چھوٹی جماعتیں نہیں ہوگی بلکہ مسجد نبی میں ایک جماعت بڑی ہوگی ایک امام ہوگا اور باقی سارے مقتدی ہوں گے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ آپ تراوی ان کو بڑھایا کرو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عبی بن قاب پہ ان کو جماع فرما دیا جماع کا معنی سمجھ گئے یہ معنی نہیں کہ پہلے تراوی ہوتے نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تراوی کا اتمام تھا لیکن یوں اتمام نہیں تھا کہ سارے ایک امام کے بیچے پڑھیں یہی سطرہ صدیق اکبر کے دور میں تھا جو ترتیب حضور کے دور میں تھی وہی ترتیب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہاں کوئی دور میں تھی کوئی اکیلا پڑھتا کوئی دو کھڑے ہوتے ایک کو تین کھڑے ہوتے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ چھوٹی ہیں چھوٹی ہیں جماعتیں نہ کھڑی کریں بلکہ سب ایک جماعت میں کھڑے ہو کر تراوی پڑھیں تو عبی بن قاب کو عطار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم ان کو تراوی پڑھایا کرو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عبیع بن عقاب کو کھڑا کیا بروایت میں ہے حضرت عمر نے عبیع کو حکم دیا کہ تم ان کو تراوی پڑھاؤ فَيْسَلِّ بِهِمْ عِشْرِينَ رَقَاتًا تو حضرت عبیع بن عقاب رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو بیس سرکات تراوی پڑھایا کرتے تھے تو حضرت عمر سے پہلے تراوی بھی تھی اور مختصر جماعتیں بھی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نہ تراوی دی ہے نہ مقالق جماعت دی ہے بلکہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی بجائے امت کو ایک امام کے بیجے کھڑا کر دیا ہے اس لیے کہتے ہیں اللہ شاد اور عباد رکھے اور نور سے منور کر دے حضرت عمر کی قبر کو کہ انہوں نے مسئلوں کو عباد فرما دیا ہے اب جو رمضان کی رون کے تراوی کے نظر آتی ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی مبارک محنت کا نتیجہ ہے دسویں تراوی کے حوالے سے اور آخری بات سے بات فرمائیں جب آپ کی گفتگو ہو غیر مقلدین سے اور بات آپ کو سمجھانی پڑے تو آپ ان سے جو بات کریں گے آپ ان سے کہیں بھئی پورے عمل پر حدیث پیش کرو اور ہم بھی پورے عمل پر حدیثیں پیش کرتے ہیں پورا عمل کیا ہے غیر مقلدین کا نمبر ایک تراوی آٹھ سکات نمبر دو باجمات نمبر تین پورا مہینہ نمبر چار مکہ ختم قرآن اور نمبر پانچ ہر مسجد میں غیر مقلدین کے تراوی پر پورا عمل کیا ہے نمبر ایک آٹھ سکات نمبر دو باجمات نمبر تین پورا مہینہ نمبر چار پورا قرآن ختم قرآن اور نمبر پانچ ہر مسجد ادھر دیکھو پھر اس کو یاد کرو میرے طرف دیکھو آپ میرے طرف دیکھو پھر دیکھو غیر مقلدین کے عمل میں کتنی باتیں ہیں نمبر ایک آٹھ سکات نمبر دو باجمات نمبر تین پورا مہینہ نمبر چار ختم قرآن نمبر پانچ ہر مسجد غیر مقلدین سے کہو اپنے پورے عمل پر کوئی حدیث پیش کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ پڑی ہوں پورا مہینہ پڑی ہوں باجمات پڑی ہوں پورا قرآن ختم کیا ہو اور مسجد نبی کے علاوہ اور مسجد میں بھی پڑھائی ہوں ہمیں حدیث سنا دو تاکہ ہمیں پتا چلے کہ تمہارا پوری حدیث پر عمل ہے ہم مکمل دین والے ہیں تم ادھور دین والے ہو انہیں گو پر تھوڑا سا دودھ پیلو یہ پیچھے بیٹھا پیچھے نہیں بیٹھا کیسے تسلی سے بیٹھا ہوا ہے کہ کسی کوئی شک بھی نہ بڑھے ہمیں گئے تنہیں دودھ پیلو آنکھ کھول لیتے ہیں دیکھتے ہیں مجھے رہتے ہیں تاکہ مجھے شرم ہے کہ میں نے خلطی کیا آپ کو کہہ کر یہ بات میں نے کیوں کی ہے تقریباً آٹھ سال قبل کی بات ہے تقریباً لاہور میں نے بیسر کا ترابی پر بیاند کیا بیاند کے بعد واپس آ گیا تو ایک غیر مقلد لڑکے کا مجھے فون آ گیا شیخ صاحب سلام علیکم میں سمجھ کے شکار آ گیا طرح سمجھ کے شیخ صاحب سلام علیکم میں نے سمجھ کے شکار آ گیا بہت کے پتر والاکم سلام اب جیسے سلام کرے ویسے جو آپ دینا چاہیے نا وہ جنہیں کہا سلام علیکم میں نے کہا والاکم سلام اب آپ کہیں گے اس نے تو السلام علیکم نہیں کہا آپ کو تو والاکم السلام کہنا چاہیے تھا نا آپ نے والاکم السلام کو کہہ دیا میں دفعہ دخل مقدر کرنے لگوں آپ نے کافیہ میں پڑھا ہے کہ لام تعریف ہوتا ہے پڑھا ہے نا اصل لام تعریف ہے علم تو لام کوئی جیسے آتا ہے لام تعریف کے لئے ہوتا ہے اس پر پھر کافیہ میں ایک اطراز ہے کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میم کو بھی تعریف کے لئے استعمال فرمایا ہے ایک سفر میں تھے ایک صحابی نے پوچھا امینم بررم سیام مفم سفر ان کی زبان میں لکنتی اور لام ادا نہیں کر سکتے تھے تو لام کے وجہ میم پڑھتے تھے دھولنے کیا بوچھا امینم بررم سیام مفم سفر اصل لفظ کیا ہے کیا اللہ کے نبی سفر میں روضہ رکھنا نہیں کی ہے اصل کیا آتا ہے کہ جہاد کا سفر تھا اور جہاد کے سفر میں بعد انہیں روضہ رکھ لیا اور گرمی کیوں سے اس کی تاب نہ لاسکے اب چلنا مشکل ہو گیا تو جب آدمی جہاد کے سفر میں ہو اور روضہ رکھ رہے کے لئے سے سفر متصر ہو اب اس وقت میں روضہ رکھنا نہیں کی ہے یا نہ رکھنا نہیں کی ہے یہ بہتر کونسی بات ہے تو صحابی نے پوچھا امینم بررم سیام مفم سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لئیس امینم بررم سیام مفم سفر تو آپ نے بھی لالآن کی بجائے میم استعمال کیا صحابی نے پوچھا امینم بررم سیام مفم سفر لفظ کیا تھا الالہ کی نبی نے فرمایا لئیس امینم بررم سیام مفم سفر یہ نہیں فرمایا لئیس امینم بررم سیام مفم سفر تو جیسے میم اس نے استعمال کی ایسے ہی اللہ کے نبی نے میم استعمال فرما دی اس لیے ہم کہتے ہیں اس کافی بھی قیلو کال جب کرتے ہیں کہ لا میں تعریف ہوتا ہے میم تعریف کے لیے ہوتا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ریایت کے لیے ایسا لفظ فرما دیا تھا شیخ صاحب سلام علیکم میں نے کہاں پتروالیکم سلام اور سمجھ آگی آپ کو چلیں شکر ہے میں دفعہ دخل مقدر ساتھ کرتا رہتا ہوں کہ آپ یہ نہ کہ استعمال کو سلام کرنا بھی نہیں آتا اور دو تین اور نہ راض ہوگی چلے جائیں میں نے کہاں کیا بات ہے وہ نے کہاں جی اسی ہی تو اٹھنا مناظرہ کرنے ہم نے مناظرہ کرنے میں نے کہاں مناظرہ کس بات پہ مجھے کہنے لگا کہ مناظرہ ہم نے کرنا ہے ترابی پر میں نے کہاں آپ کا دعویٰ کیا ہے کہتے ہیں آٹھ سکار ترابی تو میں نے کہاں بھی دیکھو ہمارا مقصد کسی آدمی کو ذریع اور اسوا کرنا نہیں ہے میں آپ کو پہلے سوالات بتا دیتا ہوں آپ اپنے مناظر کو بتا دے تاکہ جب وہ آئے تو سوالات کی تیاری کر کے آئے اور دوران مناظرہ آپ کے مناظر کچھ نمیدگی نہ ہو کیوں ہمارا اختلاف ذاتیات کا نہیں ہے ہمارا اختلاف نظریات کا ہے ہمارا مقصد آپ کی ذات کو جھکانا نہیں ہے ہمارا مقصد غلط نظریہ کی تردید کرنا ہے مجھے کہہ داری فرمائیں تو تھوڑا تھا نا جو پہلے بڑا گرم تھا نا ہلکا سا تھنڈا ہوا ہلکا سا تھنڈا ہوا بہت گرم ہو کر لوگ آتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بڑی جلدی تھنڈے بھی ہو جاتے ہیں ہمارے اپنے اور کیا مخالف زور بڑا لگاتے ہیں لیکن کچھ عرصے بعد زور آہستہ ایسا ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں میں اس لئے آپ سے کہتا ہوں آپ دائی بن کے کام کرو دائی دائی کی صفات اللہ نے جو قرآن میں بیان کی ہیں پہلے صفتیں بیان کی ہیں پھر ذکر فرمایا اگر دائی بننے تو اونٹ بڑی مشقت برداش کرتا ہے اور اوف نہیں کہتا ایک ایک ہفتے کا پانی اپنے میدے میں محفوظ کر لیتا ہے اور مالک کو تنگ نہیں کرتا یہ اپنا مزاج بناو پھر دوکھ مزا کتنا آتا ہے دیکھو آسمان کتنا بلند ہے تو دائی کے مزاج کی جو وسطیں ہیں وہ آسمان کتنا ہونی چاہیے چھوٹے دل سے کبھی آدمی دعوت کا کام نہیں کر سکتا آگے پہاڑ دیکھو کیسے مضبوط گاڑے ہیں دائی کا اپنے موقع پہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے پہاڑ ہل جائے لیکن دائی اپنے موقع سے نہ ہلے یہ دائی کا مزاج ہونا چاہیے اور زمین کی طرح اس کو نرم ہونا چاہیے زمین پر کوئی تھوک بھی دے تو چیختی نہیں ہے زمین پر کوئی پخانہ بھی کرے تو کھپ نہیں ڈالتی توازوں کی انتہا ہے جو دبدائی اس طرح ہونا فزق کے پھر نصیت کرو پھر دیکھو اللہ آپ کے نصیتوں میں برکتے کتنی ڈالتے ہیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ یقین فرماؤ بساگار لوگ اتنا مجھے زلیل کرتے ہیں اتنا زج کرتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں ایک جلسے جفارے ہوا اور میں نے سفر شروع کر دیا میرا اندازہ ہے کہ رات دو اڑھائی دو اڑھائی بجے کے وقت ہوگا جب میں گاڑی پر تھا تو ایک فون آیا پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا پھر پانچوہ ایک کی نمبر سے اٹھارہ مسکالے آئیں میں نے یہ سوچ کر کہ جس لڑکے فون کر رہے ہیں شاید کوئی غریب طالب علم ہوگا اس کے موبائل میں بیلنس نہیں ہوگا تو بچارہ اس لیے مسکال مار رہے ہیں میں نے خیر باپ سے فون کر دیا جو ہی میں نے فون کیا تو مجھے کہتا ہے کون میں نے کہا محمد علیاز کو من بات کر رہا اس نے مجھے گالیاں دینی شروع کر دی ماں کی گالیاں بہن کی گالیاں اور ننگی گالیاں وہ دیتا رہا میں سنتا رہا دیتا رہا میں سنتا رہا تین چار منٹ لگے گالیاں دیتا رہا میں سنتا رہا جتنی گالیاں اس کو یاد کرائی تھی وہ ساری اس نے سنا دی میں نے کہا بیٹا آپ نے صرف گالیاں دینی ہے یا کوئی کام بھی ہے مجھے کہتا ہے کام ہے میں نے کہا کیا کام ہے مجھے کہتے آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے میں نے اس سے کہا یار اگر آپ نراز نہ ہوں تو میں آپ سے ایک بات پوچھوں مجھے کہتے ہاں میں نے کہا آپ غیر مکلے تو نہیں ہو اہل عدیس تو نہیں ہو مجھے کہتے کیا ہوں میں نے کہا بیٹا جس آدمی سے بیٹی کا رشتہ لینا ہو پہلے اس کو گالیاں دے پھر رشتہ مانگیں اکل مند بندہ ہے ایسے نہیں کرتا یہ کام بیو کو بندہ ہی کر سکتا ہے اللہ تو نہیں ہے دیکھیں کسی آدمی سے اگر آپ کو میری بیٹی کا رشتہ مطلوب ہے اس کا حل گالیاں تو نہیں ہیں اس کا حل ہے کہ آپ اپنی امی کو بیج دو اپنے ابو کو بیج دو ہم سے آ کر بات کریں اگر ہمارا مزاج موافق ہوگا تو رشتہ دیں گے نہیں ہوگا تو نہیں دیں گے اس میں گالیاں دینے کیا ضرورت ہے اب امی ابو کو بیجو گالیاں نہ دو گالیاں دے کر رشتے مانگنا اکل مند بندے کا کام نہیں ہے اسی وقت مجھے کہنے لگا یقین فرمائیں کہ شیخ صاحب مجھے معاف کر دیں مجھ سے غلطی ہو اسی وقت شیخ صاحب مجھ سے اللہ کے لئے مجھے معاف کر دیں میں نے کہا نہیں میں معاف نہیں کرتا میں تجھے شابہ ہی دیتا ہوں کہ جو سبق تجھے یاد کر رہا تھا تو نے سنا دی ہے تو تو بہت قابل طالب علم ہے صبح استاج جو کہنا استاج جو آپ نے سبق مجھے پڑھایا تھا میں نے رات اس کو سنا دی ہے تو جو نے کہا نہیں اللہ کے لئے معاف کریں میں نے کہا معافی کا تو میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں خدا گواہ ہے اللہ گواہ ہے ہم نے تو اللہ سے طے کیا ہوا ہے کہ زندگی میں کسی بندے سے اپنی ذات کا انتقام نہیں لینا کوئی بڑے سے بڑی زیادتی کر دے ہماری طرف سے معافی اور تعفی ہے بس مجھے بعض باتوں پر اتنا تعجب ہوتا ہے اتنا تعجب ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں تو شاید آپ سمجھ نہ سکیں یا سمجھیں تو آپ سے نتیجہ غلط رکھا لیں مجھے ایک ساتھی کہنے لگے کہ فلان عالم ہے اور انہوں نے ویڈیو بیانہ قرار ریکارڈ کر کے کہا میرے بارے میں جس جس نے کہا ہے میں نے اس کو معاف کر دیا ہے تو دیکھو انہوں نے کتنا بڑا دل ہے میں نے کہا کس کو معاف کیا انہوں نے کس کو معاف کیا بڑا چپ ہو گیا جس جس نے ان کی خلاب باتیں کی ہے میں نے کہا ان کی غلط باتوں پر جس نے تنقید کی ہے ان کو معاف کرنے کا تو تک ہی نہیں بنتا ان کو چاہیے کہ جو میں نے غلط باتیں کی ہیں اور لوگوں نے میری تنبیہ کی ہے میں ان غلط باتوں سے رجوع کرتا ہوں نہیں سمجھے ہمیں اہل حق نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مونہ علیہ آز گمن باق غلط کہتا ہے آپ دعلم کراکی سے لے کے دعلم دیوبند تک چلے جاؤ میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ایک بھی دیوبندی آپ کا عالم یا مدرسانی ملے گا جو میرے بارے میں یہ کہے کہ مونہ علیہ آز گمن کا مسئلہ غلط ہے یا مونہ کا نظریہ غلط ہے وہ یہ کہیں گے اس میں ذاتی کمزوریاں ہیں اس کا طرز ٹھیک نہیں ہے لہجہ ٹھیک نہیں ہے میں نے کہا آپ حضرت سے کہیں آپ نے غلط نظریات بیان کیے ہیں اور علماء نے آپ کے رد کیا ہے اور آپ کہتے ہیں میں ان کو معاف کر دیا ہے معاف نہ کریں ان کا جواب دیں لوگ کہتے ہیں بہت نیکا دیمی دیکھو سب کو معاف کر دی ہے میں نے کہا معاف کیا جواب دینا چاہیے وہ میری بات سمجھا رہی ہے اگر آپ پر کسے نے آپ نے غلط نظریہ بیان کی ہے اور لوگوں نے آپ پر تنقید کی ہے تو اس کا جواب دینا چاہیے کہ معاف کرنا چاہیے دیکھو جو کہتے ہیں میں نے سب کو معاف کر دی ہے میں نے کہا معاف نہ کریں جواب دیں معاف کنے کریں جو ان کو گالیاں دیتے ہیں ان کو معاف کریں لیکن ہماری قوم کا مزاج عجیب ہے وہ کسی کو جواب دیتے نہیں ہیں جو ان کے خلاف بات کرتے ہیں کہتے ہیں ہم نے معاف کر دی ہے میں نے کہا یہ بات تو مجھے کہنے چاہیے جس کی ذاتیات پر حملے ہیں جس کو گالیاں دی جاتی ہیں جس کے لاب کچھڑو شالا جاتا ہے اور میں کہتا ہوں معاف ہم نے کیا کرنا ہے ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ ان سے آپ حساب نہ لینا دیکھیں کہ ہم معاف کر کے اللہ کے حوالے کر دیں ہم اللہ کے حوالے نہیں کرتے ہم کہتے ہیں اللہ ان سے معافضہ ہی نہ کرنا بس ہمیں بھی جنت میں لے جا ان کو بھی جنت میں لے جا بات آپ کو سمجھ آگئی ہے میں نے کہا عجیب بات دیا کہ جنہوں نے تنقید کی ان سب کو معاف کر دیا ہے اور ہمارے بارے میں کہتے ہیں مناظرین ان سے بچو تو ہمیں بھی معاف کر دیں ہمیں بھی معاف کریں ہم آپ کا دفاع کر دیں ہم آپ کی صفائییں دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ان سے دور رہو تو جو صفائییں دیں اس کو بھی معاف کر دو نا جو آپ کے غلط عقیدے پر اطراز کریں اسے تو آپ نے معاف کیا ہے اور جو آپ کے طرف سے دفاع کرتا ہے اسے بھی معاف کر دو اللہ کہہ میری باتیں آپ کو سمجھ آ دیں اور آپ کا ذہن بنے اعتدال کس بلا کا نام ہے اعتدال کسیز کا نام تو میں نے اسے کہا دیکھو بیٹا ہم رسوانی کرتے ہم چھوٹی سے آپ کو بات کہتے ہیں مجھے کہتے ہیں جی بتائیں میں نے کہا تراوی آٹھ سکات ہے یا بیس مجھے کہتا ہے آٹھ میں نے کہا یہ آپ اپنی تراوی کہاں سے ثابت کرو گے مناظر سے پوچھنا کہتا ہے جی کہاں سے ثابت کریں گے قرآن حدیث سے کریں گے میں نے کہا تراوی قرآن میں ہے مجھے کہتا ہے نہیں تو میں نے کہا جب قرآن میں ہے ہی نہیں تو آپ ثابت کیسے کرو گے اور نہیں نہیں ہم حدیث سے ثابت کریں گے میں نے کہا ٹھیک ہے حدیث سے ثابت کرلو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ تراوی باجماعت پڑھتے ہو یا بغیر جماعت کے مجھے اس نے کہا جماعت کے ساتھ میں نے کہا جماعت آپ تین رات کراتے ہو یا پورا مہینہ میں نے کہا پورا مہینہ تو میں نے کہا پورا مہینہ تراوی کی جماعت اب کون سی حدیث سے ثابت کرو اس نے کہا نہیں ہم صحابہ اکرام سے ثابت کریں رضی اللہ عنہ قرآن بھی کیا حدیث بھی کی اب کیون رہا گے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین میں نے کہا پورا مہینہ جماعت صحابہ اکرام سے ثابت کرو گے کہتا ہے جی ہاں تو میں نے کہا آپ پورا مہینہ جماعت ثابت کرو گے تو صحابہ تو جماعت بھی کراتے تھے اور بیس پڑھتے تھے تو پھر آپ آٹھ کہاں سے ثابت کرو گے وہ سے نے کہا حضور پاک سے کیسے آٹھ کن سے حضور پاک سے اور میں نے کہا پورا مینہ جماعت کہتے ہیں صحابہ اکرام سے میں نے کہا مجھے آپ کی پلیسی سمجھ نہیں آرہی رکعتیں حضور سے لے رہے ہیں اور راتیں صحابہ سے لے رہے ہیں نہیں سمجھ جائے رکعتیں آپ نے کن سے لیے اور راتیں کن سے لیے میں نے کہا صحابہ اکرام کو راتوں کا پتا تھا اور ان کو رکاتوں کا پتا نہیں تھا حضور نے کتنی پڑھی ہیں یعنی تجھے پتا چلا گیا کہ اللہ کے نبی آٹھ پڑھتے تھے اور صحابہ کو پتا نہیں چلتا کہ اللہ کے نبی کتنی پڑھتے تھے جنہوں نے حضور کے پیچھے پڑھی ہیں ان کو نہیں پتا اور جس نے حضور کے پیچھے پڑھی کہا پندہ سو سال بعد کا بندہ ہے اس کو پتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاتیں کتنی ہیں میں نے کہا بتاؤ صحابہ کو راتوں کا پتہ تھا ترکاتوں کا پتہ نہیں تھا کہتا جی پتہ تھا تو میں نے کہا پڑھتے کیوں نہیں تھے اگر پتہ تھا جب ان کو پتہ تھا نبی پاک اتراوی آٹھ ہے تو وہ بیس کیوں پڑھتے تھے وہ کون سا معصوم ہے غلطی نہیں ہو سکتی میں نے کہا ایک آدھ ہو تو معصوم نہیں ہے جب سارے جمع ہو تو پھر بیٹا وہ معصوم ہے جب سارے جمع ہو تو پھر اس پر میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں صحابی اکیلہ ہو تو معفوظ ہے جب جمع ہو جائے تو پھر معصوم ہیں میں نے کہا میں صحابی کی بات نہیں کر رہا میں صحابہ اکرام کی بات کر رہا ہوں رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین آٹھ سال گزر گئے ابھی تک دوبارہ فون نہیں آیا کہ ہم نے بیس رکات راوی پر منادرہ کرنا ہے ایک رکات پر بھی ایک سال ہونا تو تب بھی آٹھ سرکاتوں کے آٹھ سال تو بنی جاتے ہیں میں یہ بات آپ کو کیوں سنا رہا ہوں کہ ہمارے بہت سر ساتھیوں کو مناظرے کا شوق بہت ہوتا ہے لیکن مناظرے کی بنیاد مضبوط نہیں ہوتی آپ نے جب کسی سے مناظرہ کرنا ہو تو بنیاد باندھ لیں اور پھر مناظرہ کریں اور جب تک بنیاد نہ باندھیں اس وقت تک آپ مناظرہ نہ کریں تو ہمارا موقع یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوی بیس رکات پڑی ہے دلیل نمبر ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کانا یسلی فی رمضان اسرین رکاتم والوطرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں بیس رکات تراوی اور وطر پڑا کرتے تھے مصنف ابن عبی شہبہ الموجم القبیل لتبرانی المنتخم مسنت عبد ابن حمید اسر القبرہ تو ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکات پڑی ہے وہ لوگ کتنی پڑی ہے اس لئے بیس رکات پڑنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبارک سنت ہے نمبر دو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلہ دن فی رمضان فصلن ناس ارباتم و اشی رکاتم و اوتر بسلاسہ دن تاریخ جرجان لی سہمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زان مبارک کی رات باہر نکلے تو لوگوں نے کتنی رکات پڑی بیس یا چوبیس بیس رکات تراوی اور چار رکات فرض اور ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تین رکات بیتر پڑھائے ہیں تو یہ چار رکات فرض ہیں بیس رکات تراوی ہیں اور پھر تین رکات بیتر ہیں تو بیس رکات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اس لئے ذہن بنا لیں کہ بیس رکات تراوی کس کی سنت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات درمیان میں رہ گی اس کو ساتھ ملالے پہلے میں نے بتا دیا تھا کہ بیس رکات تراوی حضور کی سنت ہے اور پورا مہینہ جماعت حضرت عمر کی سنت ہے توجہ رکھنا میں اس پہ بات سمجھانے لگا ہوں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے تراوی صرف تین دات کے اپڑائی ہے اور حضرت عمر نے پورا مہینہ کیوں جاری کروائی ہے وجہ وجہ موجود ہے صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے تین داتیں جماعت کروائیں اور چوتھی رکات کو صحابہ کے رات کو باہر آئے اللہ کے نبی سلم نہیں نکلے اور صبح حضور پاک نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ جب تم باہر آئے تو میرے علم میں تھا لیکن میں نے باہر نکل کے جماعت کیوں نہیں کرائی مجھے ڈر یہ تھا اگر میں مسلسل جماعت کرا دیتا تو تراوی تمہاری و برد فرض ہو جاتی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پورا ماہ جماعت کیوں کرائی ہے تاکہ اللہ کے نبی کی سنت کو جاری کر دیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ماہ جماعت کیوں نہیں کرائی تاکہ امت پہ فرض نہ ہو جائے حضرت عمر نے پورا ماہ جماعت کیوں کروائی تاکہ امت میں نبی کی سنت کو جاری کر دیا جائے جو ان کے پورا ماہ جماعت نہ کرانے کی بھی حکمت موجود ہے اور حضرت عمر کے پورا مہینہ جماعت کروانے کی حکمت بھی موجود ہے حدیثِ مقوفہ حضرت عمر کے دور میں بھی تراوی بھی سرکات حضرت عثمان کے دور میں بھی سرکات حضرت علی کے دور میں بھی سرکات صحابہ کرام کے دور میں بھی سرکات اور تابعین کے دور میں بھی بھی سرکات صحاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی سرکات تھی آپ دیکھیں حضرت عمر نے عبی بن عقاب کو حکم دیا اے یسلیہ بن نازفی رمضان لوگوں کو تراوی پڑھاؤ فقال اور فرمایا لوگ روزہ دن کو رکھتے ہیں اور اچھی طرح ہر بندہ قرآن نہیں پڑھ سکتا اگر آپ تراویم ان کو قرآن سنا دیا کرو تو کتنا بہتر ہو یہ ختم قرآن کے سلسلہ پہلے نہیں تھا تو میرے علم میں پہلے نہیں تھا ولیکن احسن لیکن بہتر یہ ہے کہ تم پڑھا دیا کرو فَسَلَّا بِهِمْ عِشْرِينَ رَقَاتًا حَدْ عُبَيُّ بن عُقَابْ کو مسلح پہ کھڑا گیا تو وہ بیس رکات پڑھاتے تھے مسند احمد بن منی تو ہم کہتے ہیں بیس رکات تراوی حَدْ عُمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھا اسی طرح حضرت سائب بن یزید سے ہے حَدْ عُمر کے دور میں بیس رکات تراوی ہوتی حَدْ عُمر کے دور کی ہے میں اس طرح دیکھیں روایات ہم نے جمع کر دی ہیں حَدْ عُمر کے دور میں بیس رکات تراوی ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیس رکات ہوتی تھی السلام القبر علی البحقی میں ہے حد عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بیس رکات راوی ہوتی اور کئی سو آیتیں ایک ایک رکات میں پڑھتے حد عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی یہ عمل جاری رہا اور جب بعض لوگ تھک جاتے لمبے قیام کی وجہ سے تو ٹیک لگا لیا کرتے تھے اپنی لاتھی کے اوپر لیکن تراوی کام نہیں کرتے تھے حد علیہ المرتضی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی تراوی بھی سرکات تھی روایتیں تو کئی ہم نے جمع کر دی ہیں آپ ایک روایت سننے اور یہ روایت وہ ہے جس کے راوی اہل بیعت کے لوگ ہیں مسند الامام زید کے اندر روایت موجود ہے حدس علی زید بن علین ان ابیہ ان جدہی ان علین زید بن علی بن حسین بن علی زید بن علی بن حسین حدس علی کے پڑپوتے ہیں وہ کہتے ہیں حدس علی سے روایت انہو عمر اللذی یسلی بن ناس صلاة القیام فی شہر رمضان فی شہر رمضان جو آدمی رمضان مبارک میں رات کو نماز پڑھایا کرتا تھا حدس علی نے حکم دیا این یسلی ابہم اشرینا رکاتان ان کو تراوی بیس رکات پڑھایا کرو یسلی ما فی کل رکاتینے ہر دو رکات کے بعد سلام پھیر دیا کرو دیکھو مکمل ہمارا عمل آ رہا ہے بیس رکات تراوی پڑھاو ہر دو رکات پر سلام پھیر دو وَيُرَابِحَمَّا بَيْنَ عَرْبَيْرَقَاتِن اور ہر چار کے بعد تربیحہ بھی کراؤ فَيَرْدِوَ ذُلْحَاجَا تاکہ بخفہ مل جائے جس آدمی کو تقاضہ ہو وہ چلا جائے اپنا تقاضہ قوضہ کرے وَيَا تَوَزَّعُ الرَّجُلُ پھر وضو کرے اور واپس آ کے نماز میں شریک ہو جائے وَأَيُّ تَرَبِحِمَّ مِنْ آخِرِ لَيْلِ اِنْ سَلَابِ اور جب یہ تراوی پڑھ کے واپس جانے لگے آپ ان کو وطر بھی پڑھا دیا کرو تو ہم بیس رکات تراوی کے قائل ہر دو رکات پر سلام کے قائل ہر چار کے بعد ترویحہ کے قائل اور ساتھ ہم تین رکات وطر کے بھی قائل ہیں حَدْ عَلِي رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بیس رکات ہیں بلکل اسی طرح دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے بھی بیس رکات تراوی مروی ہے حَدْ عَبْدُ اللَّهِ بِالْمَسْعُودِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قیام اللیل المروسی کے اندر ہے قَانَ بُنُ مَسْعُودِن يُسَلِّ بِنَا فِي شَهْرِ رَمَزَان فَيَنْصَرِفُ وَعَلَيْهِ لَيْلٌ قَالَ الْآمَشْ قَانَ يُسَلِّي اِسْلِي اِسْلِي رَقَاتًا وَيُوتِرُ بِسَلَاسٍ عَبْدُ اللَّهِ بِالْمَسْعُودِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراوی بیس پڑھاتے اور بھی تر تین پڑھایا کرتے عبی بن عقاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصنف ابن عبی شہبہ میں روایت موجود ہے مدینہ منورہ میں عبی بن عقاب تراوی بیس پڑھاتے اور بھی تر تین عطا عبی بن عبی ربا رحمت اللہ بہت بڑے جلیل القدر تابع ہے فرماتے ہیں ادر اقتل ناسا جب تابع کہے نا ادر اقتل ناسا جس سے مراد ہوتے ہیں صحابہ اکرام ادر اقتل ناسا وَهُمْ يُسَلُونَ سَلَاسَؤُمْ وَعِشْرِنَ رَقَاتًا بِالْوِتْرِ مصنع ابن عبی شہبہ میں نے صحابہ اکرام کا زمانہ پایا وہ بیس رکعہ تراوی اور تین رکعہ تک بطر پڑھا کرتے تھے عبراہیم نخی تابع ہے اور جب یہ کہنا اِنَّ النَّاسَ قَانُوا مراد صحابہ اکرام ہوتے ہیں اِنَّ النَّاسَ قَانُوا يُسَلُونَ خمسہ ترویہاتن فی رمضان یہ رمضان میں پانچ ترویہ پڑھتے تھے کتنے ترویہ چار کے بعد ایک ترویہ آٹھ کے بعد دوسرا بارہ کے بعد تیسرا سولہ کے بعد چوتھا اور بیس کے بعد پانچوہ اس کے بعد بطر کتاب الاسار بھی روایت امام عبیوس ورحمت اللہ علیہ اسی طرح شتیر بن شکل عطلی کے صحاب میں سے ہیں کانو يُسَلِیفِ رمضان اسی رکعہ تاول بطرہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ کتنی ترویہ ہوتی تین بیس رکعہ ترویہ اور تین رکعہ بطر ہوا کرتے تھے میں بتا رہا تھا ہم نے ساری روایات جمع کر دی ہیں کہ خلقہ راشدین کے دور میں بیس صحابہ کرام کے دور میں بیس اور تابین کے دور میں بیس اور جمہور علماء کا موقف اور اجمع امت بھی سرکا تراویہ کا ہے نمبر ایک ملالی قاری رحمت اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں شرح نقایہ میں دیکھیں اجمع السحابت علی انت تراویہ اشرونا رکعتن صحابہ کا اجمع ہے کہ تراویہ بھی سرکا ملالی قاری رحمت اللہ علیہ ملقات شرح مشکات میں تراویہ بھی سرکا تیں بلکل اسی طرح شرح نقایہ میں دیکھیں فَسَارَ اِجْمَعَ الْلِمَارَ وَالْبَحْقِيُّ بِإِسْرَادٍ صَحِحٍ اَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ عَلَا اَلَا 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 اَیْمَرَ proposed شرح نقاطا وَالَا اَلَا اَلَا اَهْدِ عَثْمَانَ وَالِيَ نَزِيَ اللَّهُ عَنْهُ کے صحابہِ اکرام حضرت عمر کے دور میں حضرت عثمان کے دوت علی کے دور میں بھی سرکاہ تراویہ پڑھا کرتے تھے اور آگے فرماتے ہیں اگلی احوالہ دیکھیں وَبِالْعِجْمَعِ الَّذِي وَقَعَ فِي زَمَانِ عُمر حد عمر کے دور میں اجماع ہو گیا تھا کسمات پہ وَبِالْعِجْمَعِ الَّذِي وَقَعَ فِي زَمَانِ عُمر حد عمر کے دور میں بیسرکات راوی کا اجماع تھا اس اجماع کی بنیاد پہ حضرت امام ابو حنیفہ اخذ ابو حنیفہ وَالنووی وَالشاوی وَالشاوی وَالجمہور وَقْتَارَهُ ابن عبدالبر یہ سارے بیسرکات راوی کے قائل تھے نمبر تین دیکھیں حضرت امام ترمیز رحمت اللہ علیہ جامع ترزمی فرماتے ہیں وَاَكْسَرُ عَلِ الْعِلْمِ عَلَامَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍ وَعُمر وَغَيْرِ امَا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم عِسْرِن رَقَاطًا حضرت علی عمر اور اکثر آرِ علم سے مروی اسی طرح ہے صحابہ اکرام سے بھی کہ بیسرکات راوی پڑھا کرتے تھے بدائے اور سنائے علامہ کا ثانی فرماتے ہیں وَالصَّحِيُ قَوْلُ عَامَ لِمَا رُوِيَ عَنَّ عُمَرْ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ جَمَعْ عُبَيْي بِنِ قَابٍ فَيُسَلِّ بِهِمْ بِيْكُلِّ لِلَيْلَةٍ عِسِنَقَاطًا وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ عَدٌ فَيَكُونُ عِجْمَعَ مِّنْهُمْ عَلَى ظَالِق عَدْ عُمَرْ رَضِيَ اللَّهِ عَلَىٰ نَوْنَي عُبَيْي بنُقَابِ صحابہ کو جمع کر دیا یہ بیسرکات راوی پڑھاتے اور کسی ایک صحابی نے اس کا انکار نہیں کیا تو معلومت اس پر امت کا اجمع ہے حضرت امام نوی رحمت اللہ علیہ کتاب العسکار میں لکھتے ہیں اِلَمْ اَنَّ سَلَاةَ التَّرَاوِي سُنَّتٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاء وَهِيَ عِشْرُ رَقَاتًا علماء کا اتفاق ہے کہ تراوی سنت ہے اور بیسرکات ہے علامہ ابن عبدالبر مالکی رحمت اللہ علیہ عمدت القاری میں ان کے حوالے سے نقل کیا وَهُوَ قَوْلُ جَمْهُورِ الْعُلَمَاء وَبِهِ قَالَ الْكُوفِيُونَ وَشَّابِعِيُ وَاقْسَرُ الْفُقَحَا وَهُوَ السَّحِي انعبی بن قابل من غیر خلاف من الصحابہ رضی اللہ عنہ کے صحابہ سے بغیر اختلاف یہ بات مروی ہے کہ تراوی بیسرکات ہے ابن عبدین شامی رحمت اللہ علیہ فتاوہ شامیہ میں لکھتے ہیں وَهِيَ اِشْرُ رَقَاتًا وَا وَقَوْلُ جَمْهُورِ وَالِي عَمَلُ النَّاسِ شَرْكًا وَغَرْبًا بِيسرکات تراوی یہ جمہور علماء کا مسئلک ہے اور مشرق اور مغرب میں امت کا عمل بیسرکات تراوی پر ہے تو جس مسئلے پر عمل خلاف راشدین کے دور میں ہو صحابہ کرام کے دور میں ہو تابین کے دور میں ہو اور امت کا اجماع ہو ہم بھی اسی مسئلے کے قائل ہیں اور بیسرکات تراوی کے قائل ہیں اور گزشتہ دور میں بڑے بڑے مراکز علم نمبر ایک مکہ نمبر دو کوفہ نمبر مدینہ نمبر تین کوفہ اور نمبر چار بسرہ ان مراکز علمی میں بھی جو تراوی تھی وہ بیسرکات تراوی مکہ کے بارے میں دیکھیں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ السینیت الاعتار میں ہے باب مکہ تب سلاس و عشرین مکہ مکرمہ میں تراوی بیسرکات اور سات تین وی تر ہم ملائیں گے نا تو پھر یہ بان جائیں گے تئیس بلقی مصنف ابن ابی شہبہ حضرت ات رکت الناس ومیسلون سلاس و عشرین پیچھے گزر چکا ہے حضرت امام شاوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی کہ یہ بھی فرماتا ہے کہ میں نے اہل مکہ کو پایا کہ وہ تراوی بیسرکات پڑتے تھے تاکہ حوالہ بھی جامع ترمیزی کے حوالے سے موجود ہے حضرت امام شاوی فرماتے ہیں حاق ازا ادرکت ببالہ دینا مکہ میں نے اسی طرح مکہ والوں کو پایا یسلون اسی رکاتن کہ وہ تراوی بیسرکات پڑھا کرتے تھے اور مدینہ منورہ کے بارے میں مصنف ابن ابی شہبہ میں ہے کان ابن ابی ملائکت تراوی بیسرکات مکہ کی بھی ہے اور تراوی بیسرکات مدینہ منورہ کی بھی ہے یہاں ایک حوالہ زیر میں رکھ لیں جو مصنف ابن ابی شہبہ میں ہے دعوت بن قیس رحمت اللہ کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں ادرکت الناس بالمدینہ میں نے مدینہ منورہ میں لوگوں کو دیکھا فی زامن عمر بن عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ابان بن عثمان کے دور میں یہ چھتیس رکات تراوی پڑھتے اور تین رکات بھی تر پڑھتے تھے اب آم آدمی سمجھتا ہے کہ چھتیس رکات تراوی کا مطلب کیا تھا الحاوی للفتاوہ میں امام سیوتی نے وضاحت فرما دی ہے چھتیس رکات کا مطلب یہ ہے اہل مکہ تراوی بیس پڑھتے اور ہر چار رکات تراوی کے بعد تباف کر لیتے اور پھر دو رکات تواف کے نفل پڑھ لیتے تھے تو مدینہ والے کہتے نہ ہمارے پاس کعبہ کہ ہم تواف کریں مدینہ میں اور جب تواف نہیں تواف کے بعد دو رکات بھی نہیں تو یہ لوگ تواف کے بدلے میں چار رکات پڑھ لیا کرتے تھے تواف کے بدلے میں اہل مکہ چار رکات تراوی اس کے بعد پھر دو اس کے بعد تواف اور تواف کے بعد دو نفل تو یہ دو نفل تو تواف کے تھے نا اہل مدینہ کہتے ہیں ہم تواف نہیں کر سکتے ہم اس کے بدلے میں چار اکات نفل پڑھ لیتے ہیں تو چار اور چار آٹھ پھر چار اور چار آٹھ پھر چار اور چار سولہ اور سولہ جب پڑھے تو بتی ہوگے کتنے ہوگے آخر میں چار پڑھے تو چھتیس ہوگے اب چھتیس کے بعد وہ تواف نہیں کرتے تھے اور یہ چار اکات نہیں پڑھتے تھے اس کے بعد تیر اکات وطر پڑھ لیا کرتے تو اہل مکہ ہر چار تراوی کے بعد تواف اور تواف کے دو نفل پڑھ لیتے اہلِ مدینہ نے اس تواف کے جگہ پر چار رقعات پڑھ لیتے اور اس کو تعبیر بادور نے یوں کیا کہ وہ تراوی چھتیس رقعات پڑھتے تھے حالانہ کہ تراوی چھتیس نہیں تھی تراوی بیش تھی اور یہ باقی جو رقعات سولان تھی یہ تراوی نہیں بلکہ اہلِ مکہ بالوں کے تواف کے بدلے میں یہ لوگ چار رقعات پڑھ لیا کرتے تھے اہلِ کوفہ کا عمل بھی یہی ہے حضرت ابراہیم بن یزید دخی فرماتے ہیں اَنَّا سُقَانِيُسَلُونَ خَمْسَ تَرْوِحَاتٍ فِی رمضان کتاب الاسحار کتاب الاسحار میں ہے کہ اہلِ کوفہ پانچ تربیہ پڑھتے پانچوں چار سے زرب دو تو بیس بنتے ہیں اس کا معنی اہلِ کوفہ کا عمل بھی یہ تھا یہ بیس سرکات پڑھا کرتے تھے تراوی اہلِ بسرہ کا عمل قیام اللہ للمروزی میں ہے حضرت یونس بن عبیت فرماتے ہیں اَدْرَقْتُ مَسْجِدَ الْجَامِ میں نے جامع مسر بسرہ کو دیکھا قَبْلَ فِتْنَةِ ابْنِ الْأَشْعَز يُسَلِّ بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَانِ ابْنُ عَبِي بَكْرِن وَسَعِيدُ ابْنُ عَبِي الْحَسَن وَإِمْرَانُ الْعَبَدِي کَانُ يُسَلُونَ خَمْسَ تَرْوِحِ یہ تراوی سے مرات تربیہات یعنی پانچ تربیہ بیس سرکات تراوی پڑھا کرتے تھے اہلِ مکہ کا عمل بیس سرکات آلِ مدینہ کا بیس آلِ کوفہ کا بیس اور اہلِ بسرہ کا بیس اسی طرح آئیمہ عربہ امامِ عاظم ابو حنیفہ امامِ مالک امامِ شافی امامِ احمد بن حنبل ان کا مسرک بھی یہ ہے کہ یہ سارے حضرات بیس سرکات تراوی کے قائل تھے حنفیہ کا مسرک تو بڑا مشہور فتاوہ شامیہ میں ہے علامہ ابن عابدین فرماتے ہیں قولہ وعشرون رکعتن وہو قول الجمہور والی عمل الناس شرکم وغربہ مشرق اور مغرب میں عمل بیس سرکات ہے امامِ مالک ابن انس ابن رشد مالکی فرماتے ہیں وقتار مالکن فی اہد قولیہ القیام بی اسی رکعتن بنایت المجتہ حضرت امامِ مالک رحمد اللہ علیہ بیس سرکات تراوی کے قائل تھے امامِ شافی کے بارے میں امامِ ترمزی فرماتے ہیں باب و ماجہ فی قیام شہر رمضان میں حاک اجا ادرکت بھی بالا دے نہ مکہ یسلون عشی رکعتن امامِ شافی کا اپنا مسرک بھی یہ ہے اور بطور طعید کے مکہ والوں کا عمل پیش کرتے ہیں کہ میں نے اہلِ مکہ کو دیکھا بیس سرکات تراوی پڑھا کرتے تھے امامِ نووی رحمت اللہ علیہ جو شافی مسرک کے محقق ہے فرماتے ہیں کتاب العذکار میں اِلَمْ اَنَّ سَلَاةَ تَرَاوِیِ سُنَّتُمْ بِاتْتِفَاقِ الْعُلَمَاء وَيَا اِشْرُ رَقَاتًا علماء کے اتفاق اس بات پر ہے یہ تراوی بیس رکعت پڑھیں امامِ احمد بن حنبل کا مسئلہ المغرم ابنِ قدامہ حنبلی لکھتے ہیں وَالْمُخْتَارُ اِنْدَا عَبِي عَبْدِ اللَّا یعنی امامِ احمد بن حنبل سرگات ہیں تو ہمارا مسئلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا صحابہ کرام والا تابعین والا اور آئمہ فقہا والا مکہ اور مدینہ والا اللہ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے اور عجیب بات یہ ہے کہ ام القرآن مکہ مکرمہ کے استاز ام القرآن مکہ مکرمہ کے استاز قاضی محمد علی صابونی رحمت اللہ علیہ نے بھی تراوی کے عنوان پر کتاب لکھی ہے احدِ رسالت سے لے کے مجودہ حکومت سعودیہ کے دور تک ثابت کیا ہے جب مکہ مکرمہ میں تراوی بھی سرکات ہوتی تھی اور مدینہ منورہ کے شیخ عطیہ سالم انہوں نے کتاب لکھی ہے التراویہ اکثر من الف آمن انہیں ثابت کیا ہے کہ چودہ سو سال سے مدینہ منورہ میں تراوی بھی سرکات ہو رہی ہے اس لئے ہم بھی سرکات تراویہ کے قائل ہیں یہی مسرون عمل ہے یہی خلفہ راشدین کا عمل ہے اور یہی صحابہ اکرام اور آئیم اربع کا مسلک ہے اسی پر امت کا اجماع ہے اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم اور اپنے اکابلین افاہم کے مطابق دین پر عمل کرنے کی تفیق اتا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میں نے آپ سے گزارش کی ہے بات سمجھو میں پہلے بھی آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ مسائل اس فائل کے اندر موجود ہیں لیکن مسائل سے پہلے جو میں تنقیہ ہاتھ کرتا ہوں نا آپ اس پہ بہت توجہ دے گیا وہ ہوتی ہے بنیادی تھی میری بات سمجھ آگئی ہے ایک ہوتا ہے مسئلہ وہ لکھا ہوا ہے مسئلے کے دلائل لکھے ہیں مخالب کے دلائل اس کے جواب لکھے ہیں لیکن اصل ہے مسئلے پر تنقیہ وہ سمجھو اپنے مسئلہ پر شرح صدر حاصل کرو تاکہ آئندہ کوئی آپ کو خراب نہ کر سکے یہ بنیادی بحث اپنے زیر میں رکھ لو پھر جتنے اطلاز آپ کے خلاف آئیں گے آپ پہ انشاءاللہ بغیر کتاب کے مطالعہ کی یہ جواب دیتے رہیں گے اور اگر یہ پوری گفت ہوگا آپ کے ذہن میں نہ ہوئی تو آپ کو ہر اشکال کی کتاب کا مطالعہ فرمانا پڑے گا اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق کتاب فرمانا مطالعہ